فراوڈ وغیرہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کس طرح کے چانسز ہوتے ہیں ایک تو ہے نا کہ آپ نے بزنس میں پیسے ڈبو ہو دی ایک ہے کہ آپ کے ساتھ فراوڈ ہوگی اس پر فراوڈ بھی ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو کس طریقے کا ہوتا ہے فراوڈ ہوتے ہیں اتنے بڑے فراوڈ ہوتے ہیں اس میں کہ بہت زیادہ ایک تو بروکر بروکرز فراوڈ کرتے ہیں بہت زیادہ فراوڈ کرتے ہیں آپ کیسے کیسے کرتے ہیں اس پہ آتے ہیں پہلے ہم فراؤڈز گنبا لیتے ہیں اس کے بعد فراؤڈز ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں سگنلز کے نام پر سگنلز دے کے حالانکہ پچھلے دنوں ایک دوست بتا رہے کہ ہم جا رہے کہیں ٹریول کر رہے کسی گاؤں میں وہاں پر ایک چھپر سا لگا ہوا وہاں پر چار پانچ لڑکے بیٹھی ہوئے دو موبائل سب نے پکڑے ہوئے وہ ٹریڈنگ کر رہے اور سگنلز پیج رہے گروپس میں اور بلکل دیاتی قسم کے کسی کو الف بے بھی کچھ نہیں آتی اور وہ جب سٹاپ لاؤس کسی کا نقصان ہو جاتا نا وہ کہتے ہیں اتنے بندے مار گئے اور یہ ہو گیا مطلب لاؤس کو وہ کہتے ہیں کہ بندے مار گئے ٹھیک ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ دو تین سگنلز کے نام پر سکیم ہوتا ہے اور سکیم بروکرز کرتے ہیں اب بروکرز کس طرح سے سکیم کرتے ہیں جو میں نے بات آپ کو بتائیے کہ نائنٹی پرسن لوگ لاؤس کرتے ہیں اب میری ایک دو لوگ میں نے پچھلے دن کوشش کی کہ یار میں خود بروکر بنانے کی کوشش کروں تو ایک صاحب سے میں کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کو جو انا ایک آفر لے کر دیتا ہوں ایک بروکر سے وہ ایک بروکر کے بڑا بروکر ہے بہت بڑا اس کا نام میں نہیں لیا تھا اس کے روز پر ذمٹیٹر بھی ہیں انہوں نے مجھے پہلے تو کہا کہ ہم آپ کو کمیشن دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ ہماری پروموشن کریں اتنے ہزار ڈالر لے لیں یہ وہ آخر میں آئے اور انہوں نے ایسی بات کی کہ یہ آرڈینس حیران رہے گی اس بندے نے بات کی کہ دیکھیں آپ کو ایک ایسی آفر کر رہا ہوں جو سب سے بڑی آفر ہے جو ہم اس بندے کو کرتے ہیں بس جو آخری آفر ہوتی ہے انہوں نے کہا جو بندہ بھی آپ کے تھرو آئے گا اس کا جو 50% لاؤس ہے نا وہ ہم آپ کو دیں گے اچھا اس کا ملک ہے کہ آرٹیفیشل طریقے سے اس کا لاؤس کروایا جائے گا آرٹیفیشل نہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ 90% لوگ لاؤس کرتے ہی کرتے ہیں بغیر تیاری کے آتے ہیں اور پیسہ ڈب ہوتے ہیں تو وہ ان کی ٹریڈز کو آگے فارورڈ ہی نہیں کرتے تو یہ طریقہ انہوں نے کہا کہ 50% اس کا لاؤس آپ کو دیں گے تو بڑی عجیب بات ہے عجیب بات ہے یہ جو چیز ہے نا کہ لاؤس کیوں کرتے ہیں اس میں میں آپ کو ایک مزائیہ سی بات بتاؤں جب میں تھوڑا بہت سکسیسول ہونا شروع ہو گیا چار ایک سال پہلے کی بات ہے تو میں نے اپنے سرکل میں دوستوں کو بتانا شروع کیا کہ یار یہ بھی ایک چیز ہے جس سے پیسہ ڈالرز بنایا جا سکتے ہیں تو دیکھا دیکھیں کافی سارے لڑکے شروع ہو گئے تو انہیں میں نے بتایا اس طرح سے پچیس تیس فیصد ماہانہ بنایا جا سکتا ہے ابتداء آپ میں پندرہ بیس فیصد ایک صاحب جو ہے نا اس میں وہ تھوڑا زیادہ ذہین تھے انہوں نے کیا یہ انہوں نے پوچھا یہ وہ ایون کہ انہیں ٹریڈ لگانا میں نے بتائی سب کچھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا ساڑھے سات سو ڈالر میرے خال میں غالباً انہوں نے انویسٹ کیے جو دو تین دنوں میں وہ بس مارکیٹ کا ایک بلش ٹرینڈ تھا وہ بائے کرتے رہے اور ان کے دو سے تین دنوں میں وہ سات سو ڈالر اکیس سو ڈالر ہو گئے غالباً اچھا اب اکیس سو ڈالر ہو گئے وہ بڑے خوش بڑے خوش وہ کسی نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بائک ہے نا یہ سیل اوٹ کرتے ہیں اور ان دوست کو اگر دیکھ رہے ہوں تو ان کے ساتھ مادریت کے ساتھ اچھا یہ اس بائک کو سیل اوٹ کرتے ہیں اور میں وہ نیا بائیک لے رہا ہوں اور اببو کو انہوں نے کہا کہ آئندہ سے یونیورسٹی فیس میں خود دوں گا تھرڈ پرسنٹ کے ذریعے انہوں نے مجھے پیغام پنجھایا کہ یار وہ پدر کو جو ہے نا پیغام دینا کہ میں یہاں بڑی بڑی سکرینز لگاؤں گا تو آج ہے میرے پاس اگر ٹریڈنگ کرنی ہے اور پدر پیسے ہی مارتا ہے وہ کہتا ہے پچیس دیس پرسنٹ بنتا ہے میں نے تین دنوں میں ڈبل ٹرپل کر لی ہیں تو وہ بھرحل میں نے اگنور کیا تیسے چوتھے دن وہ مجھے ملے تو کہنے لگے کہ یار وہ نا میں نے چھوڑ دی ہے میں نے کہا کیوں آپ کے تو اتنے پیسے بن رہے تھے کہتے یار وہ نا تارک جمیل صاحب خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ حرام ہے اچھا ہاں کہ یہ حرام ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مرضی ہے تمہاری تو تین دن بعد غالباً بھائی نے مجھے بتایا کہ یار وہ نا اس نے وہ اکیس سو جو بنائے تھے وہ بھی لاؤس کر دی ہے اور اس کے پاس بچا کچھ آتا وہ بھی لاؤس کر دی ہے اور سالہ ڈال دی ہے اس نے مولانا تارک جمیل صاحب میں نے کہا تارک جمیل صاحب کو تو اسے جوتے بھی مارنے چاہیے تھے کہ خواب میں آگے کہ تم گیملنگ کرو گے تو نقصان ہی ہوگا گیملنگ تو حرام ہی ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں بغیر سیکھے سٹھا لگاتے ہیں اوپر جا رہی ہے مارکیٹ تو بائے کرنا شروع کر دیتے ہیں نیچے جا رہی ہے تو سل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ڈوبتے ہیں تو پھر تارک جمیل صاحب پہ ڈال